بجٹ 2021 سنانس ہوا عام عوام کو شاید بہت سی ٹیکنیکل فگرز اور ان چیزوں کی سمجھ نہ آئے تو میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو میں آپ کو آسان سے آسان طریقے سے بتاؤں کہ اس بجٹ میں کیا پیش کیا گیا اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کیا پرفارمنس تھی اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین بجٹ میں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو آمدنی ہے انکم ہے اور آپ کے ایکسپنڈیچر جو اخراجات ہیں ان کا توازن رکھنے کے لئے کہ آپ کی اگر دس ہزار پر آمدنی ہے تو اس میں آپ کے ٹیلی فون کا بیل آپ کے گھر کے خرچے آپ کا کھانا پینہ آپ کے اگر کرایا ہے جو بھی آپ کے اخراجات ہیں ان سب کو آپ لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس آمدنی میں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ بعض اوقات کرزہ لیتے ہیں کسی سے اپنا کام چلانے کے لیے یا اگر آپ کے بس فالتو بجے تو آپ انہیں جمع کر کے سیونگ شروع کر دیتے ہیں یہ ایک آپ کے گھر کا بجٹ ہے گورنمنٹ کا بجٹ بھی تقریباً اسی طرح بنتا ہے لیکن آپ کو میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر فرض کریں کسی شخص کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ورسے میں اس کے وراثت میں اگر کوئی مکان جائداد کچھ مال جمع کیا ہو کچھ چار پیسے جمع کیے ہو تو وہ اپنے بچے کو دے تو اس کا بیٹا یا بیٹی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر وہی والد اب ان کے ورسے میں معاشی بدحالی سود در سود کرپشن پہ اور لوگوں سے مال اس نے کٹھا کیا ہو تو جب وہ ورسے میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے تو پھر اس بچے کی اپنے والدین کے لیے عام طور پر کوئی اچھے اظہار اچھی نیک خواہشات اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی یہ ہم نے دنیا میں یہ پریکٹیکل باتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سابقہ حکومت نے اگر ان کی سب سے پہلے معاشی بدحالی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح انہوں نے کرنٹ ڈیفیسٹ جو تھا جب خسارہ آپ کا جو بنت ہے اس کو کتنا زیادہ بڑھایا ہوا تھا اس کے علاوہ ان لوگوں نے روپے کو مصنوعی طور پر دبایا ہوا تھا کہ جس طرح آپ سپرنگ کو تھوڑی دیر کے لیے دبا کے رکھیں جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو سپرنگ پہلے سے زیادہ طاقت میں اچھلتا ہے انہوں نے بظاہر مصنوعی طور پر آپ کو بجلی پروائیڈ کی ہوئی تھی جس کا نتیجہ آج آپ اب بھی دیکھ لیں تو اس گورنمنٹ کے بجٹ میں بھی انہیں انہی آئی پی پیز کے ساتھ انہی کے منصوبوں کے تحت بجلی کے معاہدوں کو رینیو کرنا پاڑا ہے اور مہنگی بجلی ان سے خرید کر عوام کو سبسیڈی دے کر وہ آگے چلا رہے ہیں اسی طرح روپے کی قدر میں بھی انہوں نے جس طرح اس کو روکا ہوا تھا آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ انہوں نے سٹیٹ بینک کو 118 عرب سے کم کا ذخائر دیئے تھے ایکسپورٹ زیرو اور امپورٹ کے لیے جو خام مال آپ کو پتہ ہے جو آپ کا امپورٹر ہے جو آپ باہر سے چیزیں مگواتے ہیں تو اس کے لیے وہ راو مٹیریل مگاتے ہیں خام مال تاکہ اس سے وہ اپنے پاکستان میں چیزیں بنا گا پھر میں بیچا جائے تو وہ راو مٹیریل کے اوپر ان کی جو پابندیاں ان کے ٹیکسز لگیں ہوتے بجلی میں 485 عرب کا خسارہ سرکاری اداروں میں 300 عرب کا خسارہ تھا منی لانڈرین اور فی ٹی ایف کی وجہ سے ان کے جو اقدامات تھے وہ گری لسٹ میں فی ٹی ایف کی لسٹ میں ہمارا نام تک چلا گیا تھا عام طور پر جب بھی یہ بجٹ کی بات ہوتی ہے تو 3D بجٹس ہوتے ہیں بجٹ میں ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ ہوتی ہے اور ڈیفنس ہوتی ہے اب ڈیفنس کے بجٹ پر یہ سب لوگ چیخیں مار رہے ہیں حالانکہ ڈیفنس کا بجٹ آپ کو یاد ہوگا ہے انہوں نے کتنا خود والنٹیریلی کام کیا تھا لیکن ڈیویلپمنٹ اور ڈیٹ یہ جو دو چیزیں ہیں ڈیویلپمنٹ میں جتنے بھی انہوں نے پروجیک کرنے تھے جو کیک بیک سکینڈلز اور کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہیں ڈیٹ کے نام جسے کرزہ کرزے کے نام پر جو سودھ در سودھ ہے وہ میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے اب رہ جاتا ہے ڈیفنس صرف اب آپ اپنی طرف ملک کی ایک میرے جیویلپمنٹ سیچویشن دیکھیں کہ آپ کے اردگرد وہ ممالک ہے جو دنیا کی بڑی فوجوں میں ٹاپ ٹین میں آتے ہیں بڑے فوجوں میں ٹاپ ٹین میں بھی کہا بلکہ کیا ٹاپ فائف میں میں کہوں گا اب انڈیا اس طرف ہے اس طرف چائنہ ہے اب ان کی جو نداخ میں جو ایشو چل رہا ہے اس میں صرف انڈیا اور چائنہ نہیں اب امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے اس کے بعد رونس بس میں شامل ہو جائے گا کچھ اور ملک میں وہ کہا تو چاہتا ہے کہ اگر تیسری دنیا کی عالمی جنگ اگر ہوئی تو وہ اس خطے سے ہوگی اب ایسی صورتحال میں دیفینس کا بجٹ تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے لیکن دیفینس کا بجٹ بھی گرا رہے ہیں نیچے اور یہ شور مچے جی کہ تعلیم پر آپ نے اتنا تھوڑا بجٹ رکھا ہے آپ ذرا مجھے بتائیں کہ سندھ میں آپ ذرا سکولوں میں جہاں کے دیکھیں جہاں پر گدے اور بھینسے بند ہی ہوتی تھی وہاں تعلیم کا کیا بجٹ آپ کو دیا جائے کسی کو اور اب تو کرونا کی وجہ سے آن لائن ایڈیوکیشن کی وجہ سے اور آپ کو سکول تو ویسے ہی بند اتنے عرصے سے جا رہے ہیں کوئی فرق پڑھا ہے کسی کو کتنی زیادہ تعلیم پر بجٹ کی ضرورت ہے کتنی ریسرچ انڈیویلپمنٹ میں ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے ہوگا لیکن گورنمنٹ نے اس پر ضرور کہ تعلیم کے بجٹ کو آپ کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے آپ کو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا لیکن جہاں تک ڈیفنس کے بجٹ کی بات آتی ہے یہ لوگ اس لیے شور مچاتے ہیں تاں کہ ڈیویلپمنٹ اور ڈیٹ کے بجٹ کی بات نہ کی جائے تاں کہ لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹ جائے اب یہ تو تھی دوہزار اٹھارہ کے بعد جب حکومت آئی تو ان کے لیے یہ تو سب سے بڑے چیلنجز ان کو وراست میں ملے اس کے بعد انہوں نے ایک بجٹ پچھلے سال پیش کیا اور ایک بجٹ اس سال پیش کیا اب اس سال جو بجٹ پیش ہوا اس میں عمران خان کی حکومت نے ترہتر پرسنٹ خسارہ کم کیا اور یہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے آپ کی اگر آمدنی سور پہ ہے اور آپ کی کہ خرچیں ایک سو ترہتر پہ ہوں تو ان ترہتر پرسنٹ کو کم کرنا ترہتر روپوں کو یہ بہت بڑی بات ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے ایف بی آر نے جو فیڈرل بورڈ آف ریوینی انہوں نے ستنا پرسنٹ اپنا جو ریوینیو ہے وہ بڑھایا نیٹ ٹیکس میں ایک سو چونتیس پرسنٹ اضافہ کیا یہ جو آپ کی سیلز سے آپ کو پچھلے دن آپ کو ویڈیو نظر آ رہی تھی جس میں وہ لوگ بعض دکانداروں نے جیلی رسیدے بھی بلانا شروع کر دیں ان پر کہ کس طرح ان رسیدوں کے اوپر وہ ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے ایک سو چونتیس پرسنٹ اس میں اضافہ کی ہے تھے عرب کے بیرونی کرزیں ادا کی ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ پانچ ہزار عرب کا صرف انہوں نے ان کرزوں پر سود دی ہے آپ ذرا بیٹھ کر اس کا حساب لگائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دو سال میں کس طرح یہ پیسہ جاتا رہا ان کے وراثت میں ملے ہوئے ان کرزوں کے اوپر اچھا ان سب کاموں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر دوزار انیس تک آپ کی جو موڈیز ہیں بلومبرگ ہیں ورلڈ بینک ہیں ان سب نے پاکستان کی معیشت کو بلکل درست سمت میں جانے کے تمام انڈیکیٹرز کو سراحہ تھا سٹاک ایکسچینج کو انہوں نے بڑا سراحہ کہ یہ دنیا کی بڑی سٹاک ایکسچینج میں جو آ رہی ہے ایک بڑا نام بن رہا ہے جو کہ ایک بڑی اچھی خوشائند بات تھی یہ تھی دسمبر دوزار انیس تک چھے مہینے پہلے تک اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرونا آ گیا آپ کو پتہ ہے کرونا جنوری فیبری سے سٹارٹ ہونے والی گیم فیبری میں پاکستان میں پہلا کیس آیا تھا تو کرونا کا سلسلہ شروع ہوا لوگ ڈان ہوا ساری سٹویشن بنتے 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 اب دنیا کی یہ حالت ہے پاکستان کی تو آپ چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن سے اس کو دور کر لیں دنیا کی یہ حالت ہے کہ اس وقت وہ ملک جنہوں نے کبھی ریسیشن نہیں دیکھی تھی مطلب ریسیشن کا مطلب کی قیمتیں زیادہ اور بالکل کام نہ ہونا انیمپلائیمنٹ بڑھ جانا یہ ساری وہ تمام انڈیکیٹرز ہر چیز مطلب دوسرا مانا بدحالی وہ نہیں دیکھی تھی ان ملکوں میں بھی ریسیشن آ گئی ہے امریکہ کی سب سے بڑی ایکانومی ہونے کے باوجود چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ یہ مائنس چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ امریکہ کی ایکانومی گئی ہے اگر آپ انگلینڈ کی ایکانومی کو دیکھیں گے تو وہ پچیس پرسنٹ ڈاؤن ہوئی ہے اس وقت ایسٹ ایشیا جو چائنہ ہے جاپان ہے کوریا ہے سنگاپور تائیوان یہ ملک ہے ان کی اس وقت زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے لیکن ان کی زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ بھی بہت بڑی ہے کیونکہ ان کا بزنس یہ ٹریلینز میں تو ان کے کام ہوتے ہیں ایکانومی اتنی بڑی ہے اور اس کے علاوہ ابھی اس کے اور مزید ایفیکٹ آئیں گے کیونکہ یہ راو مٹیویل بناتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں انہی ملکوں میں مغربی ملکوں میں جن کی ایکانومی یہ تباہ ہو چکی ہے میڈلیسٹ چار شریعہ سات پرسنٹ یہ عرب ممالک ہیں سعودی عرب آئل پرائیسیز یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں اس پر میں نے بھی بہت سے پرگرام کی یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آئل کی پرائیسیز سے یہ سارا ایکانومی کا ریسیشن ایک بڑھ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لیٹن امریکنز دیکھیں کہ تو سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ان کی ایکانومی اب کروڑوں لوگ گربت سے نیچے جا رہے ہیں اور حالات ان کے دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں ورلڈ بینک کے مطابق ان ملکوں کو آنے والے دنوں میں بہتری کی طرح آنے میں بھی تقریباً اٹھارہ مہینے لگیں گے صرف اسٹریلیا میں ابھی تک چونتیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جو کہ تقریباً چار ارب ڈالر ہفتے کی جو ان کی نا لوگ ڈان کی وجہ سے اب لوگ ڈان کھلنے کے بعد بھی اس میں اٹھارہ مہینے کم از کم لگیں گے ٹھیک ہونے میں اب آپ پاکستان کی جو دیکھ لیں یہ سیچوئیشن کہ کہاں ہماری جی ڈی پی 3.9% پر جا رہے تھے بڑا بہترین انڈیکیر رہے تھے اب وہ گر کے مائنس 0.4 پر آ گئی ہے تو یہ کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے ایکسپورٹ صاحب کی ساری رگی ہیں امپورٹ میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اس وقت تک تو بجٹ کی یہ تھوڑی سی منہ کوئی سیچوئیشن تو یہ کہہ کچھ پروگراموں میں ایکسپورٹس کو اپنے ساتھ لوں گا اور اس پر آپ کو مزید وہ سوالات جو آپ کے ابھی آئیں گے ابھی تو بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے تو اس لیے ابھی جب گرد بیٹھ جائے گی تو اس پر مزید بات کریں گے اس وقت میں میرے ساتھ رہیے گا